ماہ رمضان میں نیکیوں کا عجر بہت بڑھ جاتا ہے لہذا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس ماہ میں جمع کر لیں حضرت سیدنا ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک ہزار دن کے روزوں سے افضل ہے اور رمضان میں ایک مرتبہ تذبی کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ ایک ہزار مرتبہ تذبی کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے اور ماہ رمضان میں ایک رکعت نماز پڑھنا غیر رمضان کی ایک ہزار رکعتوں سے افضل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا کوشش کیجئے اس منت کے خوب خوب فائدے اٹھائیں اور اپنے رب سے بخشش کے پروانے حاصل کریں اپنے رب کی رحمتیں حاصل کریں وہ رب بڑا کریم رب ہے اور رمضان میں اس کے کرم اس کا رحم اور مزید بڑھ جاتا ہے